اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب لگ بلکل خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنے گھروں میں ہوں گے خوش ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے اور لوگ ڈاؤن کھلنے والے ہیں پاکستان میں سکولز کھلنے والے ہیں تو بچے ابھی جائیں گے سکولز اور مائے کریں گے گھروں میں ریسٹ اور یہ ویڈیو ہے میری سسرال کی وہاں پہ کچھ کیسٹ آ رہے تھے ان کے لیے بنانا تک کھانا تو سب سے پہلے شام کی چائے کا وقت تھا تو چائے کے ساتھ سموسے بن رہے تھے گھر میں بنے ہوئے سموسے تھے اور اس کے ساتھ سا چائے بن رہی تھی گرم گرم اور ساتھ میں میں نے سوچا کہ پہلے سویٹ بنا لیتی ہوں کیونکہ سویٹ اگر پہلے سے ریڈی ہو تو پھر زیادہ ٹائم نہیں رکھتا تو میں نے تقریباً ہاف کپ سے بھی کم چاول لے کے اور پانی میں بوائل ہونے کے لیے رکھتی تھے جب چاول اچھے سے بوائل ہو گئے مطلب پوری طرح سے گل گئے تو پھر اس میں میں تھوڑا سا ڈھنڈا دودھ ڈال کے اور ان کو بلینڈ کر لیا بلینڈ کرنے کے بعد اس میں میں باقی کا دودھ ایٹ کروں گی اور جو جو کچھ بھی ایٹ کروں گی اس میں ہوگا ایک لزیزہ کھیر کا مکس کا پیکٹ اور ساتھ میں دو پیکٹ جو ہے وہ نیڈو ڈرائی ملک کی وہ میں نے مکس کر کے اس میں ایٹ کر لیتی چینی میں نے اس میں ایٹ کی اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا اس طرح سے کھیر بہت اچھی بنتی ہے بہت یمی بنتی ہے بہت کوئی بنتی ہے صرف لزیزہ سے میں کھیر نہیں بناتی گھر کے بھی بیویچ میں چاوہ لیٹ کرتی ہوں اور زیادہ دودھ میں بناتی ہوں تو اس کا ایک بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے کہ آپ کو فیل بھی نہیں ہوتا کہ یہ پیکٹ کی کھیر ہے اور خوشبو بھی اچھے آ رہی ہوتی کی بڑا وغیرہ کی باقی الاشیہ میں اس میں کوٹ کے ڈال دوں گی اور اس میں کچھ بھی ایکسرہ نہیں جائے گا یہی چیزیں اس کھیر میں جائے گی اور اس طرح سے کھیر بن بھی جد دی جاتی ہے آپ کو زیادہ دیر اس کو پکانا نہیں پڑتا لیکن ٹیسٹ میں بہت یمی ہوتی ہے ایسے لگتا جیسے آپ نے اس کھیر کو کافی دیر پکایا ہوا ہے تو پلیز اس کو ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو اچھی لگی تو مجھے ضرور بتائیے گا سو دودھ میں ہی میں ڈرائی ملک کو مکس کر لوں گی یا پانی بھی مکس کر سکتے اور اس کو ایڈ کر دیں یا اگر ڈرائی ملک نہیں ڈالنا تو کنڈینس ملک بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں کنڈینس ملک اتنا ایزی لی اویلیبل نہیں ہوتا اس لیے میں پاورڈر ملک یہاں پر ایڈ کر رہی تھی ہوں سو یہاں پر بن رہی ہے کھیر اور ساتھ میں تیاری ہو رہی تھی بریانی کو بنانے کی اور چونکہ میں سسرال میں تھی اور لوگ بھی زیادہ تھے کام کرنے والے بھی تو اس لیے ہم مل جل کے کام کر رہے تھے اور کوئی چکن دھو رہا تھا کوئی پیاس کٹ رہا تھا کسی نے چاول نکال دی کسی نے برطن دھو دیئے تو اس طرح سے مل جل کے کام ہو جاتے ہیں سب کے سب کیونکہ جب زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں زیادہ فیملیز ہوتی ہیں تو زیادہ بچے ہوتے ہیں تو آپ کا او فوکس اسی پر رہتا ہے کہ اب نیکس ٹائم کیا کھانا ہے اور کیا بنانا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو پھر کام کرنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں تو کام ڈیوائیڈ بھی ہو جاتا ہے اور اس طرح سے کسی ایک پر برڈن بھی نہیں آتا اب یہاں میں اس کھیر میں شگر جتنی بھی اندازے سے ایٹ کر دوں گی اور بس اس کو پکنے دوں گی تھوڑی دی اور آدھا ایک گھنٹہ یہ پکی تھی تو اس کے بعد یہ بلکل ریڈی ہو گئی تھی اس کو میں نے رکھ دیا تھ فریش میں تھنڈا ہونے کے لیے اور پھر میں نے شروع کیا بریانی کا کام الحمدللہ چکن مجھے واش ہوا ہوا ملا تھا پیاس مجھے کٹھا ہوا ملا تھا ٹوماتر میں نے خود کاٹ لیے تھے چاول وغیرہ بھی گول لیے تھے اندازے سے تقریباً 3 کیجی جو ہے نا 3 کیجی میٹ تھا مطلب جو چکن کا میٹ نکلا تھا وہ 3 کیجی تھا تو تین ہی کلو کے قریب تقریباً میں نے بلکہ دو کلو کے قریب شاہد میں نے چاول لیے تھے اور بس اسی طرح سے اندازے سے اور اس کو بنایا تھا سو یہ دیکھیں آپ میں یہاں پہ چکن جو ہے وہ واش ہوا ہوا پڑھا ہوئے یہ تقریباً دو چکن تھے ہاں جی دو چکن تھے ساتھ میں دو شاہد بریانی کے مسارے کے پیکٹ جائے گے اور ایک کلو کے قریب پیاس آئے گا تو سب سے پہلے آئل میں پیاس فرائے کر لیتی ہوں جب زیادہ لوگ کے لیے کھانا تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے تھوڑا سا بنانے کی تو تھوڑا ہینڈل کرنا ٹف ہوتا ہے تو پیاس تھوڑا سا میں نے براؤن کر کے نکال لیا اور اس میں تقریباً اتنے ہی آدھے کے لیے سے تھوڑا سی زیادہ ٹوماٹر ایٹ کیے اور ٹوماٹر ایٹ کرنے کے بعد میں چکن ایٹ کر لوں گی اور اکٹھا ہی بھون لوں گی تھوڑا سا میں نے یوگرٹ ایٹ کیا تھا اور ساتھ میں دو شان بریانی مسالک کے پیکٹ اور اس کے ساتھ گھر کے مسالے بھی سارے کے سارے میں نے ایٹ کی تھوڑا گرم مسالہ تھوڑا ریڈ چلی تھوڑی حلدی تھوڑا نمک اور یہ سب کچھ ایٹ کر کے میں نے اچھے سیبون کے اور تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے میں نے اس مسالے کو رکھ دیا تھا سو کافی مسا رہا تھا کیونکہ سب تھے اور باتیں وغیرہ بھی ہو رہی تھیں اور ساتھ کام بھی ہو رہا تھا سب مل جل کے کر رہے تھے اور یہاں پہ بریانی کے مسالے کو میں نے اچھی طرح بھون کے اور اس کو دم دے دیا ہے اور اس کے ساتھ سا ڈریسنگ ریڈی کر لیا ہے تھوڑا سا میں نے ہرہ دنیا بودینہ اور پیاس براؤن کی آوہ نکالا تھا اور ساتھ میں ٹرماٹر اب یہاں پہ ہم لگانے لگے ہیں بریانی کو ہوتا ہے تو سب سے پہلے نیچے رائس جائیں گے رائس کی اوپر چکن جائے گا اور چکن کی اوپر جائے گی بھی گوئی ہوئی انگلی اور اس کے ساتھ سا جو ڈریسنگ ریڈی کیوئے وہ بھی ڈالوں گی اس طرح کر کے دو لیڈرز میں اس کی لگا لوں گی ایک بات کا خیال رکھا کریں لیڈرز لگاتے ہوئے کہ جو میٹ ہے چکن ہے وہ اور جو مسالہ ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوا کرے کیونکہ جب آپ بریانی کا دم کھولیں تو آپ کو پوری بریانی کو مکس کرنا نہ ہو بلکہ یہ ہو کہ آپ ایک سائٹ سے نکال لیں چاول ٹوٹے گا بھی نہیں اور حراب بھی نہیں ہوگی بریانی کا کلر بھی نہیں حراب ہوگا ورنہ اکثر لو کہتے ہیں کہ ہم بریانی جب بنا کے رہتے ہیں مکس کرتے ہیں تو وہ سب ایک ہی کلر کی ہو جاتی ہے ڈیفرنٹ کلرز اس کے نہیں رہتے ختم ہو جاتے ہیں یہ وہ تو اس کا یہی ہے کہ آپ تیولی جو بریانی بنا رہے ہیں تو اس میں آپ نے اس پوری کی پوری کو ایک دفعہ میں ہی مکس نہیں کرنا اور باقی بریانی کی ایک کوئک سی ٹپ یہ ہے کہ آپ جتنے کلو کا چکن لے رہے ہیں اتنے کلو ہی آپ رائس لیں اور اس کے ساتھ جتنا آپ پیاس لے رہے ہیں آپ اتنا ہی ایکول کونٹیٹی میں ٹماٹر لے لیں تو کچھ انتاظہ بھی ہو گیا مجھے بنا بنا کے لیکن اگر دو کلو کے چکن ہو تو دو کلو ہی میں رائس لیتی ہوں اور اس کے ساتھ میں آدھا کلو پیاس اور آدھا کلو کے قریب ٹماٹر جو ہے وہ ڈالتی ہوں اور ساتھ میں تھوڑا ساتھ نہیں اور ایملی وغیرہ تو بریانی بنانی اب مشکل نہیں رہی بہت آسان مجھے تو لگتی ہے لیکن جو لوگ نہیں بناتے ہیں تو نہیں ہے نہیں جب کرتے ہیں تو پھر تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے تو یہاں ملکے دو لوگ ملکے اور یہ تیرہ لگا رہے تھے بلکہ میں تیرہ لگا رہی تھی اور تو سیکنڈ پرسن ہے وہ ویڈیو بنا رہی تھی تو اسی طرح سے بس یہ کام ہو گیا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ کچھن میں جب اکٹھا کام ہو اور زیادہ لوگ ہو اور زیادہ کام ہو تو پھر برطن بھی اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں دھونے والے کہ آپ جتنی بار بھی دھویں تو اب وہ ختم نہیں ہوتے اور ہم سب باری باری ہی برطن دھو رہے تھے کیونکہ زیادہ پھر کچھن جو ہے اتنا بڑا نہیں تھا تو زیادہ گن ہو اور برطن پڑے میں ہو تو وہ اچھے نہیں لگتے اور خود ہی کوفت ہونے لگتے اور نئی کام کرنے میں مزہ آتے ہیں تو بس ہم کوشش کر رہے تھے کہ ساتھ ساتھ سارا کا سارا کام بھی نپٹایا جائے ساتھ ساتھ رائتہ بھی بن رہا تھا اور ساتھ میں ہم کٹلس بنا رہے تھے تو اس کی تیاری بھی ہوئی تھی تو یہاں ہم نئے کلر ڈال دوں گی اس میں اور یلو اور کٹ کلر ہی دو ہماری ساتھ میں ہیں تاکہ کلر پھر سی تھوڑی بریانی بنے اور اس کے بعد میں اس کو دم لگا دوں گی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ دم لگاتے ہوئی آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ تھوڑا سا پانی آپ اس میں اٹھ کر دیں کیونکہ گریوی اتنی تھک نہیں ہوتی اور سٹیم جب تک بریانی میں نہ صحیح سے پاپر بنے تو اس کا دم اچھا نہیں آتا تو یہ ایک چھوٹی سی کہ اس طرح سے اگر آپ کو پسے دم لگاتے ہوئی پسے تھوڑا سا گرم پانی یا گرم دودھ تھوڑا سا اٹھ کر کے دم لگائیں گے تو کافی اچھا دم آتا ہے اور رائس ہوں ہوں بڑی اچھی خوشبو آجاتی ہے بریانی کے مسائلے کی اور ساتھ میں یہ بس کٹلیس بن رہے تھے یہاں پہ اتنی تھے کافی تو زیادہ لوگ تھے تو پھر زیادہ چیزیں بن رہی تھیں تو یہی ہے میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور پلیس میچانکو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے موسیقی موسیقی موسیقی